نمسکار حریانہ نیوز دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ کے شو کمار سنگو بورڈر پر آج سنیخت کسان مورچہ کی ایک اہم بیٹھک ہوئی بیٹھک کے بعد کسانوں نے صاف کر دیا ہے کہ سال بھر سے چل رہا آندولن اتنی جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے ریپورٹ آپ دیکھئے پورے مدے کو سمجھئے اس کے بعد چرچہ کی شروعات کریں گے کسانوں کا اعلان گھر نہیں لوٹے گا کسان آندولن رہے گا جاری مانگے پوری ہو ساری سرکار کی قریشی کانون باپسی کے اعلان کے بعد کسان آندولن کی تصویریں دیروں دن بدلزی جا رہی تھے 26 نمبر پو جہاں ڈلی کے الگ الگ بارڈر پر کسان پھر لوٹے اور بھاری بھیڑھ دی کی وہیں آج سیوکس کسان مورچہ نے سنگھو بارڈر پر نو سدسیہ سمیتھی کی بیٹھک کی بیٹھک کے بعد کسان نیتاؤں نے اعلان کر دیا کہ کسان آبھی گھر لوٹنے والے نہیں ہیں یعنی آندولن آگے بھی چاری رہے گا ان سارے مددوں پر سرکار ٹیبل پر آ کر کے بارتہ کرے بیٹھ کر کے بارتہ کرے اور اگر ان ساری چیزوں پر چار تاریخ تک کوئی فیضلہ نہیں ہوتا ہے آج جو سرکار نے گوشلائیں کی ان سے ہم لوگ سہمت نہیں ہیں آکاس بانی سے ہم لوگ سہمت نہیں ہوں گے بارتہ کی ٹیبل پر اتریں ہم سے آمنے سامنے بیٹھ کر کے بات کریں دیکھو جو پردان منطری کا الان آیا ہے ہم اتنا نہیں کہ بہت ایڈام منٹ ہیں ریسی پروکل بھی ہے انہوں نے الان کیا الان کیا یونی لیٹر کہ ہم قانون رد کرتے ہیں پارلیمٹ میں جائیں گے تو ہم ریسی پروکل ہیں ہم نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ 29 طریقہ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں اس کو کہ 29 طریقہ پارلیمٹ میں جائیں گے کیبلٹر نے کر دیا قانون رد ہو جائیں گے تو اس کو وقتی پوسٹ پان کیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں باقی مدے کے لیے چار طریق رکھیا اس کے لیے ہماری سنگرس کی جو تلوار ہے وہ سرکار پر کھڑی ہے لٹک رہی ہے سنگرس نہیں ہٹے گا اگر ان سے وہ پیچھے ہٹیں گے تو سنگرس تو چل رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ بلکل کوئی ایسی بات ہے یہ چارے مدوں کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ 3930 کو پارلیمٹ میں ایم ایس کی گرنٹی کا قانون کیسوں کے بارے میں اور قانون دونوں صدنوں میں راستپتی کے سائنونے تک اس کو ویٹ این وارچ کر رہے ہیں اور بلکل سترک ہے کسانوں کی جت ہے کہ سرکار ان کی سبھی مانگوں کو پورا کریں اس کے لئے کسانوں نے سرکار کو چار دسمبر تک کا سمی دیا ہے چار دسمبر کو کسان پھر سے سیوکت کسان مورشا کی بیٹھا کریں گے اگر تب تک سرکار نے اپنا رکھ ساپ نہیں کیا تو کسان بڑا اعلان کر سکتے ہیں آج سرکار کی طرف سے کچھ بیان آئے ہیں اور مورشے نے بیانوں پر بچار کرتے ہوئے یا نرنہ کیا ہے کہ چار طریق کو دوبارہ میٹنے کریں گے اور جو ہم نے چٹھی پردان منتری جی کو لکھی ہے وہ چٹھی آپ کے پاس بھی ہے پوری جنتہ کے پاس ہے اور پردان منتری کے پاس بھی پہنچ گئی ہے جب تک وہ چٹھی کی پوری مانگیں پوری نہیں ہوتی ہم سکرس کرتے رہیں گے اور چار طریق کو اگر ہماری مانگیں جو خیش اہنا ماننے گی تو ہمیں کوئی سخت اعلان کرنا پڑے گا کسانوں نے بیٹھک میں نرم رویے دکھاتے ہوئے 29 نیومبر کو ٹریکٹر مارچ کو تھگت کر دیا ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ سرکار کی گھوشنا اور کیبینے میں پرستاپ کو منظوری تک کسان ٹریکٹر ریلی کو تھگت کر رہے ہیں کیونکہ اس مارچ کا ادیشے ہی کانون کی واپسی کے دیر سرکار سے منظوری پانا تھا سرکار کی پہل کے بعد ان کی ایک مانگ پوری ہو چکی جب ہم نے جب ہم نے انتیس کا سنسد کوچ کا اعلان کیا تھا تب تین قانون رپیل نہیں ہوئے تھے انہوں نے پارلیمنٹ میں وشواش دلائیا ہے کہ وہ انتیس کو انہیں رپیل کریں گے ہم نے ویٹ کیا ہے اور اعلان کرتے ہیں کہ انتیس کا سنسد کوچ سنیوک کسان مورچا کی طرف سے سسپنڈ کیا جاتا ہے پوسٹ پون کیا جاتا ہے اور سیکنڈی ہم نے تب ہی پردان منطری جی کو چٹھی لکھی تھی جس میں ہمارا ایم ایس پی کا مدہ جو ہمارے کسان شہید ہوئے ہیں ان کے لئے کمپنسیشن اور ریہیبلیٹیشن پرواروں کا جو ساتھی ہمارے اکیس ہوئے ہیں اکیبل ہلیانہ میں ہی اڑتاری ہجار کسانوں کے اوپر کیس ہیں وہ کیس یو پی پنجاب ہریانہ سب جگہ کے جو ہیں وہ سب کیس واپسی کا مدہ ہے پھر مدہ ہے کہ جو یہاں ہمارا ہے کہ ہمیں ایک سمارک کے لئے جگہ دی جائے اور لکھیمکور کھیری کے انسیڈنٹ کے دوشی جو ہیں وہ اپنے تینی صاحب ان کو برخواست کیا جائے بجلی بل اور پرالی والا بل جو ہے وہ برخواست کیا جائے یہ مددے جو تھے یہ مددوں کو لے کر پردان منطری جی کے چٹھی لکھی گئی تھی وہ ابھی ان کے اوپر جواب آنا باقی ہے اگر چار تاریخ تک جو چٹھی دی گئی ہے پردان منطری جی کو اس چٹھی پر پردان منطری جی کا سارتک جواب نہیں آیا اور سنید کسان مورچے سے سرکار بارتہ کرے یہ ہے سب سے مہت پون بات سرکار کو سنید کسان مورچے سے بارتہ کی ٹیبل پر لوٹنا پڑے گا بارتہ کی ٹیبل پر آگر کے سیس ہمارے مددوں پر آگر کے بات کرے یہ سب سے مہت پون بات ہے جو چٹھی ہے جیسا کہ ڈاک شاہب نے بتایا اس میں ایم ایس پی سب سے مہت پون مددہ ہے سبھی لوگوں نے تیہ کیا کہ بغیر ایم ایس پی کے مورچہ پاپس نہیں جائے گا میڈیا اور سرکار کے دوارہ بھرم پھیلا جا رہا کہ پنجاب اور باقی لوگ ایم ایس پی اور کانون کے مددے پر الگ الگ ہیں پہلے ہی بیٹھک میں پرستاؤ رکھ کے یہ تیہ ہوا ہے اور یہ پہلے دن سے ہے کہ ہم کہیں الگ الگ نہیں ہیں ایم ایس پی کی مانگ سب کی ہے ایک سنگٹھن آوان کرے گا تو سب جائیں گے ایک سنگٹھن رکھنے کا آوان کرے گا تو سب رکھا گے کسانوں کی بیٹھک سے پہلے اس سرکار نے کسانوں کو ایک اور رہت دینے کا کام کیا کرشی منتری نے خوشنا کرتے ہوئے بتایا کہ پرالی جلانے کو اپراد کی شرینی سے باہر کر دیا کیا ہے یعنی اب پرالی جلانے پر کسانوں پر مقدمے درش نہیں ہوگی ساتھ ہی کرشی منتری نے کسانوں سے گھر لوٹنے کی تھی اپیل کی کسان سنگٹھنوں نے پرالی جلانے پر کسانوں پر کرمنل آفنس سے انہیں مکت کیا جائے یہ مانگ بھی کی تھی بھارت سرکار نے اس مانگ کو بھی مان لیا ہے جہاں تک آندولن کے دوران کیس ریشٹرٹ کا سوال ہے وہ ہے راج سرکار کے عدکار شہدر کا وصح ہے راج سرکاریں کیس کی گمبیرتہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس پر نرڑیں کرے گی معافجے کا سوال بھی راج سرکاروں کے عدین ہے راج سرکاریں اپنے راج کی نیتی کے انسار اس پر فیصلہ کریں گی تینوں کرسی کانون ریپل کرنے کے گھوشنا کے پشا میں سمجھتا ہوں کہ اب آندولن کا کوئی اوچت نہیں بنتا ہے اس لئے میں کسان سنگٹھن اور کسانوں کو یہ دیویدن کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنا آندولن سماپت کریں بڑے من کا پریشے دیں اور پردان مندری جی کی جو گھوشنا ہے اس گھوشنا کا آدھر کریں اور اپنے اپنے گھر لوٹنا سونی شکل کریں پریشے پردان دیش میں کسانوں کا یہ سنگھرش اور کتنا لمبا ہوگا یہ ابھی تک ساپ نہیں ہوا ہے لیکن کسانوں کی سمریدھی اور کھیتی کے انسطی کے نام پر چل رہی چل جلدی ہی ختم ہوتی نہیں دکھ رہی بیورو ریپورٹ خریانہ نیوز تو بات کرتے ہیں اس مدعے پر جو پینل میرے ساتھ جڑا ہے ان کا پریشے میں سب سے پہلے آپ سے کراؤں بھارتی کسان یونین کی طرف سے کسان نیتا سوامی اندر جی ہمارے ساتھ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے اپنا پاکش رکھنے کے لیے پروفیسر ویدھو راول ہمارے ساتھ ہیں کانگریس پارٹی کی طرف سے پروکتہ خالد جی ہمارے ساتھ ہیں اور ویجیند ریڈو جی انڈین نیشنل لوگ دل کے پروکتہ ہمارے ساتھ ہیں آپ سبی کا بہت سواگت ہے ہریانا نیوز پارٹ سوامی اندر جی شروعات میں آپ سے کرتا ہوں کیا کچھ آج کی بیٹھک نسکرش پر پہنچ پائی آپ لوگوں نے جو تیہ کیا تھا کیا ان مدنوں پر چرچہ ہو پائی اور کیا جنتہ آپ کی طرف دیکھ سکتی ہے کہ آندولن سماپتی کی طرف ہے سوامی اندر جی کشب جی پہلے تو آپ کے آخری پرشن کا اطلب دوں آندولن کو چلانا یا روکنا یا اس کو مقام تک پچانا سرکار کے اوپر ہے کیا سرکار کسانوں کو نیائے دینا چاہتی ہے یہ سرکار کی منشاہ کے پر ہوگا میں سرکار سے انروت کرنا چاہتا ہوں چند پونجی پتیوں کی چکھا چون سے اپنی آنکھیں مت خراب کریں یہ دیش کرشی پردہان دیش ہے اور یہاں کے دیش کے جو نیواسی ہیں وہ کرشی کو اپنا دیتا سمجھتے ہیں اپنا کوئی کاروبار نہیں سمجھتے کہ کرشی کو پوچھتے ہیں اگر آپ دیش کے عام جنتہ سے اس کا ادھیکار چھین لیں گے تو اس جنتہ آپ کو جباب دے گی آج وہی ہوا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سال لگاتار کسان اس اندولن کو لے کر کتنا چندت اور کتنا اندولت آپ نے دیکھا کسان لگاتار اس اندولن میں اپنے پرانوں کی سوامی جی آپ نے ابھی کہا کہ اندولن کو ختم کرنا سرکار کے اوپر ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ سرکار کیا کرے کہ اندولن ختم ہو جائے چلے ان کا کنیکشن ایرر ہے میں دوبارہ سرم سے جڑنے کا پیاس کرتا ہوں خالد بھائی میں آپ سے سوال کرتا ہوں اسے سوال کے اوپر کیونکہ دیپیندر سنگھ ہڈا نے بھی آج یہ بیان دیا ہے اور صاف طور پر کہا ہے کہ جب تک مانگیں نہیں مانی جاتی ہے کسان اپنا اندولن جاری رکھیں کساب جی ابھی ہمارے کسان نیتا نے بھی کہا کہ ہمارے دیش میں کرشی کو پوجا گی ترہاں دیکھا جاتا ہے اور یہ کرشی کانونوں کو واپس لینے میں اور لاغو کرنے میں سرکار نے جو آنن پھانانتہ دکھائی وہ بہت بڑا وچار کا وشہ ہے یہ جب آپ یہ کانون تھوپنا چاہتے تھے تو آپ نے کسی سے کسی سے مشورہ نہیں کیا آپ نے راجنیتک پارٹیوں سے کوئی مشورہ نہیں کیا آپ نے اس دیش کے کسان سینوٹر سا کوئی بات نہیں کی لیکن آپ کانون تھوپ کے چلے گئے اب آپ نے کانون واپس بھی لے لیا ہے گھوش نہ کر دی اور ان کا جلدی ہی ان کی ساری جو بھی ان کی ویوستہ ہے پوری کر لی جائے گی لیکن اس کے بیچ میں جو کچھ ہوا یہ بہت سوچنے والی بات ہے آپ نے یا سرکار نے ہم سرکار کے لیے کہیں سرکار نے خود کو اتنا بڑا کیسی مان لیا یا سرکار اس میں شرم محسوس کیوں کرتی ہے اس دیش کو بنانے والے کسان کے ساتھ جب آپ گیارہ دور کی باتچیت کر سکتے ہیں تو ایک باتچیت کر کے صرف ایک باتچیت کر کے جب آپ نے کانون واپس لینے کی گھوشنا کی تو آپ کو کیا دکھت تھی ان کسانوں کے ساتھ کسان سنگونٹر ساتھ ایک باتچیت کر کے ان کو ان کے حساب سے سنتوش کر کے ان کو گھر بھیج سکتے تھے آج ہر چینل دیکھو بہت سارے چینل دیش کے سوال کر رہے ہیں کہ سب کچھ ہو گیا اچھا ہو گیا تو کسان واپس کیوں نہیں جاتا ہے کیسی مان لیا کیسی مان لیا اس پر ویچار کرنے کی بات ہے سب کچھ اچھا کہاں ہو گیا جب سب سے جب پہلے دور کی باتچیت سرکار کے ساتھ کسانوں نے کی تو اس پہلے دور کی باتچیت میں لسٹ کے پہلے نمبر پر دوسرے نمبر پہلے نمبر پر یہ تھا کہ آپ یہ تین کانون واپس لے لیجیے دوسرے نمبر پر یہ تھا کہ آپ جو ایم ایس پی کی گیرنٹی ہے وہ آپ دے دیجئے کالیت بھائی میں بتا دیتا ہوں جو پہلی دور کی بیٹک ویجیان بھون میں ہوئی تھی اس میں مانگے تھی جس میں ای پی ایم سی منڈیوں کو لے کر شکایت تھی سیویل کورٹ کو لے کر شکایت تھی اور ایم ایس پی کو لے کر شکایت تھی چوتھی مانگ کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ آپ اب بل ہی واپس لیجیے پہلی بیٹک میں یہ مانگ نہیں کسانوں نے شروع سے جب سے ہی آندولن چلا میں سوامی اندر جی سے ہی پوچھوا دیتا ہوں میں سمجھ گیا جب سے ہی آندولن چلا تو کسانوں کی یہ بات کہ آپ کانون واپس لے لیجیے ایم ایس پی کی گیرنٹی ہم کو دے دیجئے اور ایم ایس پی کی جو گیرنٹی ہے نا کسپ جی اب یہ بار بار یہ بات ہو رہی ہے جب آپ اس دیش کے میڈیا چینل سے سوال کر رہے ہیں کسان نیتاؤں سے پکسی پارٹیوں سے کہ اب سب کچھ اچھا ہو گیا آپ کی چلے کیوں نہیں جاتے تو ایک بات بہت جور سے سامنے آ رہی ہے اس کو سب لوگ جانتے ہیں نہیں سر یہ کوئی نہیں کہہ رہا خالد بھائی میں کریکٹ کر دوں آپ کو میں ایک بار کریکٹ کر دوں آپ کی بات ختم کرنی ہے اس لیے میں کریکٹ کر رہا ہوں یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ اب سب کچھ اچھا ہو گیا آپ چلے جائیے بات یہ کہی جا رہی ہے کسانوں کے حق کسانوں کو ملے لیکن باتچیت کے ذریعے راستوں کو کھول دے کم سکتے ہیں بہت سارے میڈیا چینل یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سب کچھ ٹھیک ہو گیا آپ کو چلے جانا چاہیے تو یہ جو مانگ ہے ایک منٹ آپ سن لیں ایم ایس پی کی جو مانگ ہے یہ مانگ تو وہ مانگ ہے جب ماننی پردھان منتری جی گجرات کے مکہ منتری تھے انہوں نے خود ریکمنڈ کیا تھا بھارت سرکار کو جب ڈاکٹر من نونچنگ جی پردھان منتری تھے انہوں نے خود ریکمنڈ کیا تھا کہ ایم ایس پی دی جانی چاہیے اور آپ سنیے آج کیا ہوا آج کیا ہوا جب ہمارے پردیش کے مکہ منتری منور لال جی جب ان کو ہمارے جلہ نوہ میں جانا آتا تو وہ دلی میں ماننی پردھان منتری جی جب ملے اور ملنے کے بعد جب بہار آئے تو انہوں نے بڑے سکت لے جی میں کہا کہ ایم ایس پی نہیں ملے گا ایسا نہیں کہا ایسا نہیں کہا انہوں نے یہ کہا کہ ایم ایس پی دینا کٹھین کارے لگتا ہے انہوں نے کہا سنبھل نہیں اور سنو یہ وہی لے جاتا ہے سر لہذا تو اب آپ وپکش میں آیا تو آپ سکت سمجھیں گے آپ یہ تو کہیں گے نہیں کہ مکہ منتری جی نے بڑے پیار سہی بات کہیں یہ وہی لے جاتا تھا جو انہوں نے ویدھان سبھا ستر کے دوران اپنا آیا تھا کہ آپ کچھ بھی کر لیجئے کانون تو واپس نہیں ہوں گے کانون بھی واپس ہو گے یہ سمجھ نہیں آتا کہ کون فیچ لے لے رہا ہے خالد بھائی آپ کو خوشی ہے اس بات کی کہ کانون واپسی ہو گئے نہیں میں تو اگر کسان میں تو دل سے کہتا ہوں کانون واپسی ہو گئے آپ ان کی جو پرکریہ ہے اس کو پورا کر لیجئے اچھی بات ہے کسانوں کی مانگتی بہت اچھی بات ہے کر لیا آپ نے لیکن اب یہ چھوٹی جی اگر یہ ہے میں جواب لیتا ہوں کہ اگر کسانوں کے ساتھ بات کر کے ان کو بھلا کے ان کو سنتجھ کر کے آپ گھر بھیج دیں گے تو اس میں کسی کو کیا سمجھتا ہے میں ویدو جی سے جواب لیتا ہوں پھر میں ویجیندر جی کے پاس آم گا ویدو جی دیکھیں ہم نے اب تک خود کو کسان نیتا کہنے والے فامی اندری سے کی بات سمجھی انہوں نے کہا جوڑ رہے ہیں سر سن رہے ہیں آپ کو تو ان سے جب بھی ان کا سمجھ آیا ہے ان سے ضرور پوچھنا کہ ایسا ان کو کون سا اب تو کانون واپس ہو گئے میں تو یہ کہتا ہوں کہ الٹا اور آپ کی ڈیویٹ کی شروع میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ الٹا ان لوگوں نے انجی سکھیوں کا ایک آدھکار تھاپک کر دیا یہ اپنی بے وکوفی کر کے یہ انجی سکھیوں کا ایک آدھکار تھاپک کر دیا نے ثابت کر ہوا یہ کس پرکار کیا اور یہ بتائیں گے کہ کیسے پونجی پتیوں کو کوئی زرہ سرے نکسان ہوا یہ کانون واپس ہونے سے چلیے دوسری بات ابھی ابھی خالیب چہلکا جی نے دو تین بڑی اچھی باتیں کہی انہوں نے کہا کہ آنن فانن یہ ان کو لگتا ہے کہ کانون بنے کی اور کسی سے مشورہ نہیں کیا تھا اب تو ٹھیک الٹا ہو رہا ہے اب تو آنن فانن کی بجائے ایک سمیتی کی بات کی گئی ہے سمیتی کچھ دنوں میں دو چار پانچ دنوں میں دستیوں میں بن جائے گی پر رانسل نے گوشنا کیا ہے اور سبی سے مشورہ بھی کیا جائے گا اس میں کشی جوششد کے بھی آئیں گے کشی اکشارس پری بھی آئیں گے کسان سنگٹلوں کے پرتیمیدی بھی آئیں گے اور راجیوں کے پرتیمیدی بھی آئیں گے اور وہاں پر سبی لوگوں کی بات بھی سنی جائیں گے وہ بھی اپنی بات رکھنا چاہے اور ان کی بات کی بھی جائے گے اور پھر جو ریکمینڈیشن دے گی اس پر ایک کانون بنیں گے یہ بات ہوئی ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ سرکار خوش پر اچھنا بڑا خیسے مانگ جاتے ہیں میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ کومیرس کے لوگ ایک بات پر کرتی ہیں یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ کیا کومیرس کٹی کے ہاتھ نہیں جانتے گا کہ لوگ وہ ایک سوال اور تھا کھالی جی کا ایک سوال اور کھالی جی کر رہے تھے کہ آپ نے جب کانون واپسی کا اعلان کیا کم سے کم اس دوران تو بات کر لی ہوتی کسان نیتاوں سے نہیں انہوں نے ایسا ہے کہ اندولن کاریوں کی یہ مان کی کہ تین کانون واپس کیا جائیں پھر انہوں نے آتا کہ انہیں رکھتا ہے کہ تین کانونوں کی وجہ سے ان کی ایم ایس بھی کوئی خطرے میں آنے والی ہے اے پی ایم کی منڈیا ختم ہونے والی ہے ان کی گیرنٹی کا مطلب تو یہ تھا کہ آپ ہمیں یہ گیرنٹی دیجئے کہ ان تین کانونوں کے باوجود بھی نہ تو ایم ایس بھی ختم ہوگی نہ ایم ایس بھی ختم ہوں گی اس کے لئے پردھان ملتری جی نے دونکر کے پتل سکھڑے ہو کے ساتھ کہ ایم ایس بھی جس پرادوک میں تھی اسی میں ہے اور انسی میں رہے ہی اس کے بعد انہیں انشاء نہیں تھی ہمیں لکھنٹ کریں گی اس کے لئے بھی سرکار 5 دسمبر 2020 ملی جو بارتا ہے اس کے لئے تیار ہو گئی لیکن پھر جس پرادوک میں تھی گول پر شکھ کرتے رہے اپنی معنییں بدلتے رہے ملکرم ہم آپ دیکھ رہے ہیں اب تک تو صرف ایک بات دیتے جب تک مل واپس نہیں راوال جی راوال جی ایک منٹ سنیے سنیے جو آپ نے کانون لواپس لیے نا راوال جی راوال جی سنیے راوال جی بہت کھڑا راوال جی بہت کھڑا اور گھرا کھڑا ہے جھوٹ بولنے کے آپ پوشٹ کر رہے ہیں آپ نے جو سنیے تو سنیے اتنا سابرا اتنا سابرا میں آتا ہوں میں آتا ہوں اس کو سب لوگ سمجھتے ایک بات مورد سے جواب دینے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ودو جی ایک منٹ ٹھیک ہے وہ آخری بات رکھ رہے ہیں خالد بھائی وہ آخری بات رکھ رہے ہیں پھر میں آتا ہوں موسیقی 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 کیا وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ہم ان کے جو صحیح دورے ہیں ساڑھ سا سو جی ایک سوال ہے سر چھوٹا سمیرا نشی طور پر کسانوں کی جو مانگ ہے اس پر کسی بھی پرکیار کی کوئی آپتی نہیں ہے لیکن اس پورے آندولن کے دوران جو ہنسہ گھٹنائی ہوئی جو چھبیس جنوری کے دن جو کچھ ہوا ٹیکری بورڈر پر جو بلاتکار کی گھٹنا ہوئی سنگو بورڈر پر جو قتل کیا گیا دو لوگوں کا وہاں پر قتل ہوا جس میں ایک تو ترن ترن کا کسان تھا جس کے شریر بھی جو ہے وہ ٹھیک سے مطلب شتیگرست کیا ہوا تھا بلکل کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ سب مقدمیں بھی واپس لے سکتا ہے دیکھئے جو سنگین مقدمیں ہیں وہ تو کسان بھی کر رہے ہیں جو سنگین مقدمیں دو چار کیس اس طرح کے ہو سکتے ہیں اگر وائد تو ساہر کے سارے مقدمیں سانلولوں سے جو گئے ہوئے ہیں آپ سدے ہوئے پریباشت کیجئے کہ سنگین کیا ہے اور گیر سنگین کیا ہے گاڑی توڑنا اور لوگوں پر جان لے سنگین یہ ہے جس پرکار سے اس ویکتی کی نیہنگوں نے حتیہ کی میں نہیں ماننا چاہتا کہ اس میں سرکار کیا ایکسن لگی کیا نہیں ایکسن لگی لیکن جو کالے جھنڈے دکھانے کے لیے جو آندولوں کا گھراؤ کرنے کے لیے منتریوں کا گھراؤ کرنے کے لیے جو مقدمیں ہوئے وہ کسانوں آندولوں سے جڑے مقدمیں ہیں وہ مقدمیں ان کو واپس ترنت پراؤں سے لے لینے چاہیے وہ حق بانتا ہے لیکن جو جان ملتے ہیں جلدی سے اس بات کا جواب دیجئے گا کہ یہ سنگین ماملوں کو واپس لینے کی نہیں کہا رہے ہیں لیکن ویروت کرنے کے اوپر کالے جھنڈے جو آپ دکھانے کے اوپر جو مقدمیں ہیں کم سے کم انہیں واپس لیجئے ایسی مانگ ہیں ریڈو صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں انہیں غلط جان کاری ہیں کہ کالے جھنڈے دکھانے پر کسی پر مقدمہ ہوا ہے لیکن میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں ابھی تو یہ کسان آندولوں کہہ رہے تھے یہ کسانوں کا نام لے کر آندولوں کر رہے تھے لیکن مقدمیں تو عراجت لوگوں پر درد ہوئے ہیں جنہوں نے فوج جاری کی ہیں جنہوں نے لوگوں پر جان لے وحاملہ کیا ہے جنہوں نے بنگال کی اوپٹی کے ساتھ دسترم کیا ہے جن لوگوں نے دلیس یو اکپو کے ہاتھ پر کارکٹر اس کو لٹکایا گیا ہے جنہوں نے لال کلے پر حملہ کیا ہے جس کو کم کلیے گا ہے جی تو بھاجتا کے لوگ ہیں آج یہ انہی کے مقدمے واپس کرنے کے لئے کھڑے ہیں یہ سپرش کر دینا سوامیندر جی میں نے آج ایک ٹی چانل پر میں گرنام سنچ وڑونی جی کے ساتھ تھا میں نے ان سے سپرش طور پر پوچھا تو وہ بولے کہ نہیں لال کلے والا مقدمے واپس ہونے چاہیے اور کسی طرح سے انہیں مقدمے ہیں وہ بھی واپس ہونے چاہیے جو ٹوڑ پوڑ جانگڑا جی کی گاڑی سے اوپر انہوں نے ہسار میں کی وہ بھی ہونے چاہیے ارے بھائی آپ خود ہی تو دسٹنس کرتے تھے ان گھٹناوں سے خود کو یہی سے چاہتے تھے یہ ہمارا کام نہیں ہے آج مقدمے ان پر کیوں واپس کروانا چاہتے ہیں آج آپ واپس جو آپ کے لوگ ہی نہیں ہیں جن کو آپ کہتے تھے کہ نہیں نہیں یہ کہ ہمارے لوگ نہیں ہیں تو پتھر واجی ہوئی وہ کسیانوں نے نہیں کی تھی وہ سرکار کے ہی ویکتی ہوا کرتے تھے بیچ میں گشڑ گشڑ کر کے آندھوں کو خراب کرنے کے لیے جس پرکار سے اوچھے ہتھکنڈے اپنائے گئے کسیانوں کو بڑھرام کرنے کے لیے جو ترکے اپنائے گئے وہ اپنی نام دھاؤں گا کسیانوں نے کہیں ایسے ایسے کوئی حرکتیں نہیں کی ہسار میں ہسار میں جو ایس تھا ہی ہسپیڈل کا اوڈھگھارن کرنے کے لیے گئے تھے موکھے منتری جی اور ڈپٹی تو وہاں کیا کیا گلتی تھی کسیانوں کی نہیں نہیں ایک بار یہ سپسٹ روا دیتی وہ اڑتالیس ہزار جو آپ پیدر بتا رہے ہیں اور آپ کے جانکاری میں بتا دی موگا کے اندر جو کسیانوں پر لاتھی چارج ہوا تھا موگا پنجاب میں آتا ہے پنجاب میں بھاجبہ کی سبتار رہی ہے وہ مقدمہ آج بھی درد ہے اس کا نمبر آپ کو ایف آئی آر نمبر میں دیتا ہوں آپ کو کیا باتیں کریں ایسا ہے میرے بھائی کسیانوں نے بلکل سپسٹ کر دیا ہے جو جو اسام دولن سے جڑے ہوئے مقدمے ہیں ان کی کسیانوں نے مانگ کی ہے سیو کسیان موچہ نہیں جو کیونی اسام دولن سے مقدمے جڑے ہوئے ہیں یہ سوامی اندر جی ایم ایس پی کی مانگ ٹھیک ہے یہ تو سمجھ میں آ رہی یہ چیزیں جو ٹیکنیکیلٹیز ہیں وہ بھی بحث کا وشہ ہے جب سرکار کسان آمنے سامنے بیٹھیں تو اس مدے پر بھی بات کر لیں لیکن یہ کیس واپسی والا مدہ ہے یہ تو بڑا الجا ہوا سا مدہ ہے کس پر لیں کس پر نہ لیں کیونکہ کچھ پر تو آپ بھی سہمت دے رہے ہیں کہ ہاں وہ کم سے کم واپس نہیں ہونا چاہیے دے رہے ہیں کیا وہ مجھے نہیں لگتا وہ دے رہے ہیں پوچھ لیتے ہیں کس پر جی ہم کانون کو ماننے والے لوگ ہیں آپ دیکھیں کسان جو ایم ایس پی کی بات کر رہا ہے ایم ایس پی پر کانونی گرنٹی کی بات کر رہا ہے یہ سرکار کانونی بیوستہ کو توڑنا چاہتی ہے کالا بزاری کو بڑھاوا دینا چاہتی ہے کالا بزاری کو روکنے والے کانون کو انہوں نے امنمنٹ کر کر بہت ہے ایم ایس پی پہنچہ کمورٹی ایکٹ بہت ہے آپ یہ بتائی دیجے نا کیا آپ نے امنمنٹ کیا نہیں کالا بزاری کامنٹ آپ نے ایم امنمنٹ کیا تھا بہت ہے آپ کو نہیں پتا کہ نہ بھکا کیا پتا تھا میں معلوم ہے مجھے معلوم ہے رسی جلگی بلنی گیا رسی جلگی ہے رسی جلگی ہے بلنی گیا شاند ہو جائیے آپ کی باری میں بولا میں آپ کی باری میں بولا میں آپ کسان کو یہی ہے یہی ہے آپ جو بی جی پی کے پر وقتہ ہیں کسان کی آواز دوانے کے لیے بیٹھے ہیں کسان کی آواز سنسد میں نہیں ہوجنے دینا چاہتے ہیں انتیس طریقوں دیکھئے آپ سنسد میں کیا ہونے جا رہا ہے وہ بتائیے مانداری سے آپ نے کیا تیاری کیے کسان کو دینے کے لیے یہ بتائیے مانداری سے کسان کو بولنے دیئے جب آپ بول رہا تھا جب آپ راجیتی کر رہے تھے کسان کی نام کی میں بول رہا تھا کیا بات ہے کسان کیوں کہ آپ کسان نہیں ہیں یاد ہے وہ ڈیبیٹ جس میں آپ سوال کا جواب نہیں دے پائے تھے آپ کو تو یہ نہیں پتا کہ یہ سنسد جہوں کی وزاری کا سر رہا ہے یا زیری کی وزاری کا سر رہا ہے ارے آپ یاد کیجئے آپ بھاگتیوں نجر آ رہے ہو آپ یاد کیجئے راول صاحب میں ٹھو دا پومنٹ کوشن پوچھ رہا ہوں سامی جی بڑا سیمپل سا کوشن تھا میرا بڑا سیدھا سا سوال تھا آپ ایم ایس پی کے مدے پر اسے آگے لے گئے میرا سر سوال یہ تھا کہ جو کسانوں پر مقدمے واپسی کی بات کی جا رہی ہے کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سارا ہی مقدمے واپس لینے چاہیے یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو بلاتکار کا مدہ تھا ٹیکری بورڈر کا جو ہتیا کا مدہ تھا سنگو بورڈر کا جو لال قلعے کے اوپر راشتے دھوج کا اپمان کرنے کا مدہ تھا انہیں بھی واپس لینا چاہیے یہ سلجھائے تو سرکار اس پیچ کو سلجھائے کیسے تھوڑی آپ بھی مدد کیجئے اپنا فورمولا بتائیے دیکھئے اس اندولن سے ہمیں ایک چیز سمجھ آئی کہ بھارک میں ہوئی گیر برابری کو اس اندولن سے دھوڑ کرنے کا کام کیا جواب نہیں دیں گے یہ چھپ کر آئیے انہیں بھوت ٹانگ رانے کے ہاتھ ہیں ابھی چین نہیں پڑا کہ آپ کو اتنے کسانوں کے حتیہ کر دیا آپ نے ساڑھے ساستوں کسانوں کا آپ نے خون پی لیا ابھی بھی آپ بھی آپ کی پیانت نہیں بھوزی ہے ابھی بھی آپ کو آپ اپنے جو ودیشی ودیشی آتاؤں ابھی بھی آپ یہ بتائیے س Thai یکی کہ یہ دیپک میں تھیل جو آیا ہے کسان کے گھر سے آیا ہے کہ پونجی پتی گھر سے آیا ہے بتا دیجے جدا دیس مگنہ چاہتا ہے معفیونانڈر جی معفیونانڈر جی میں کہاں بات کر رہا ہوں خلاص اب کہاں بات دے کر جارہا ہے میرا ریکویسٹس ہے آپ سے وہ جواب دے رہے ہیں اس بات کا یہ چوپی نہیں ہوتے یہ بڑک پتہ نکلے سے بات کر رہے ہیں بڑک پتہ رہے ہیں سوامی اندر جی میں جاؤں گا بینا گھمائیں بینا بھومی کا باندے سیدھے اس بات کا جواب دیں کہ سرکار کی آپ مدد کیسے کریں گے کیسز کو سوٹ آؤٹ کرنے میں کیونکہ آپ ہی کی ایک مانگیں کہ مقدمے واپس لیں کونسا واپس لیں کونسا چھوڑیں ہم یہ کہہ رہے ہیں جہاں کسی بھیان کے ساتھ گلت ہوا ہے وہ مقدمہ جس کا تصرنا چاہیے اس سے ہمیں کوئی گریج نہیں جہاں کسی بھائی کی اندرمم ہتیا ہوئی ہے وہ مقدمہ جس کا تصرنا چاہیے ہمیں کوئی گریج نہیں ہم تو یہ کہہ رہے اس اندولن کے لئے اس اندولن کے دوران جن کسان بھائیوں نے اپنی طاقت لگائی اس طاقت کو دوانے کا کام سرکار نے کیا اور سرکار نے انہیں تک طریقے سے انوچی طریقے سے کسانوں پہ جو مقدمے درج کی ہیں کہ کسی منطر سے لگ بھڑ گئے کسی مکہ منطر کا جو ہے اپمان کیا یہ سرکار اپنی پتشتہ کو بڑھانے کے لئے اور کسانوں کو دوانے کے لئے جھوٹے مقدمے درج کی ہیں ہم ان مقدموں کی بات کر رہے ہیں اندولن کے دوران میں جواب لوں آپ جواب سرکار کا نیچے بھروت کر رہا ہے تو سرکار کو جو ہمقدمے نیتی بھروت کی ماملے واپس نہیں تنا کہنا ٹھیک ہے میں خالد بھائی کے پاس آتا ہوں پھر میں بیتو جی آپ سے جواب لوں گا خالد چیل کا جی دیکھئے دیکھئے کسیب جی ہمارے ساتھی بھاجپا کے پروقتہ اور اس سمیں بھاجپا کے نتاؤں کی جو بحاسہ ہے ان کو ایسا لگتا ہے کہ کبھ بہت بڑا پستاوہ ہو رہا ہے ایک کانون واپسی کا احلان کر کے کیونکہ وہ آج بھی ماننے کو تیار نہیں ہے جو کچھ ہم کر رہے تھے وہ غلط تھے یعنی کہ ماملے کو انہوں نے کسان ورسز ادھوگ پتی بنا دیا ہے اور ان کو بڑا پستاوہ اس بات میں ہونے لگا ہے اس کو دوسرے طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آنے والے چناؤں کے مدنے ایسے بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ مرتا کیا نہیں کرتا اس کو ہم ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر سرکار کی منصہ ساپ ہے سرکار کی منصہ ساپ ہے آپ کہتے ہیں کہ اس ماملے کو سلجانے کے لیے کیا ہونا چاہیے جب گیارہ دور کی باتچیت ہو سکتی ہے کہ سب جی ایک دور کی باتچیت سے آپ کسانوں کو سنتوش کرنا ہے آپ کو کرنا کیا ہے آپ نے لکھیم پور کھیری میں کیا کیا ایک بھارت سرکار کے منطری کا بیٹا کسانوں کو پر سیدھی گاڑی چڑھا دیتا اگر کسان اس کے خلاف کاروائی کی مانگ کر رہا ہے تو کیا بھرا کر رہا ہے اس پہ بھاج پہ جواب کیوں نہیں دیتی ہے اگر کسان یہ کہہ رہا ہے کہ جتنا کروڑوں اربو روپیہ آپ نے ادھوگ پتیوں کو ماپ کیا اگر اس کسان کو ایم ایس پی دے دیں گے تو دیش کو مجبوط ہی کریں گے بہت گھاٹے میں دیش نہیں جائے گا جب ایک طرف آپ اتنا کروڑوں اربو روپیہ آپ نے ادھوگ پتیوں کو ماپ کر سکتے ہیں تو ایم ایس پی دینے میں سمجھا کیا ہے آپ کیا بتائیں کم آف کیا بڑے گزر کے جھوٹ بولتے ہیں بڑے گزر کے جھوٹ بولتے ہیں کھروڑوں اربو روپیہ آپ نے ادھوگ پتیوں کا اگر اس سمیں جو درشک سن رہے ہیں اور لگتا ہے کہ آپ کو پورا دیش اور پردیش اندھا اور بھڑا ہے تو آپ اہت ماری غلقوں میں جیتے ہیں خالد بھائی میں سننے خالد بھائی خالد بھائی verändert یا لگتے ہیں خالد بھائی میں آپ کی بات رکھ رہا ہوں خالد بھائی میں آپ کی بات رکھ رہا ہوں ان کا سوال بھی ہے میرا سوال بھی ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ لاکو کروڑوں روپیہ کروڑوں روپیہ جو ہے وہ ماف کیا اس میں تھوڑا سا ان کا ڈیٹا دیں دیجئے کہ اس پڑی پتی کا یا اس انسٹا کا اتنا پیسا ماف کیا گیا یہ پس گئے رکھیں فسا نہیں ارے سنیے تو ساہی بھائیا فسا نہیں آپ کسی بھی کسی بھی گوگل میں کسی بھی سائٹ پہ جا کے چیک لیجیے آپ کو بتا رہا ہوں نا ارے بھائی صاحب سن لیجیے کم سے کم پچاس لاکھ کروڑ روپیاں آپ نے بھائی تو کا اس میں ڈالا ہے بٹے کھاتے میں ڈالا ہے وہ کس کا پیسہ تھا جو آپ نے بھوگ پتیوں کو رنگ دے پیسہ ہے جو آپ ان کا وصول نہیں کر پائے وہ پیسہ ہے جو آپ نے بھائی کھاتے میں سنیے 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 میں اس مدہ کو کوئی جس کا کرلوں نا آپ دونوں کی بات میں کیونکہ مدہ سو ڈاؤٹ نہیں ہو پائے گا پھر ویدو جی میں جاؤں گا بڑا سنگشپت میں اور سیدھا جواب اس بات کا آپ دیں وہ کہہ رہے کہ لاکھوں کروڑ روپیہ اگر آپ نے ادیوکپتیوں کا ماف کیا تو دیش کے اند داتا کا ماف کرنے میں کہاں پریشانی ہے میں نے آپ کے ٹی وی چینل پر کھلا چینلنج دیا یہ لاکھوں کروڑ کہہ رہے ہیں میں لاکھ کہہ نہیں رہا میں کروڑ کہہ نہیں رہا میں ایک موکہ دے رہا ہوں کہ آپ ان کے جھوٹ کو جھوٹ ثابت کیجئے آپ پولیس کو یہ کہہ رہے ہیں پاستاکرون کو کہہ رہے ہیں کہ میرا سمانکھ چھوڑی ہوگیا وہ پسجانے کیا چھوڑی ہوگیا تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کیا چھوڑی ہو گیا نہیں لیکن چھوڑی ہو گیا میں نہیں تمہی کہا musclesAmennesل روم میں فکر میں پھیر کہا رہا ہوں پھر کہہ رہا ہوں بھائیا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کریب پچاس لاکھ کروڑ رپیہ بٹے کھاتے میں ڈالا گیا ہوڑیا میں کسگی عvelے گیا ان کو وہ وہ پیسے ہے وہ وہ پیسہ نہیں جو قریب انہوں نے لیا تھا وہ وہ پیسہ ہے دیش کے دھوک پتیوں نے پیسہ لے رکھا ہے اور وہ اس کو بٹے کھاتے میں ڈالا گیا یعنی کہ اس کو نہیں چکے اور دوسری بات آپ کہتے ہیں کہ آپ نے حملے کی بات تو آپ کرتے ہیں کہ آپ نے لال کے لئے پہ حملہ کیا آپ نے یہ جو حملوں کی بات کرتے ہیں آپ نے اور آپ کے راجنیتیق دل نے جس پارٹی کا آپ نترتب کرتے ہیں انہوں نے حملہ کیا اس دیش کے سبی دھان پر انہوں نے حملہ کیا اس دیش کے لوگ تندر پر یہ حملے آپ لگاتر کرتے ہیں اور سنیے سنیے یہ تین قانون واپس لینے گوشلہ بھر سے تین قانون واپس لینے کی گوشلہ بھر سے آپ جیت نہیں پائیں گے آپ جیت نہیں پائیں گے آپ کو کسانوں کو سہ سمان واپس دھگرا پڑے گا آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک منتری کا بیٹا کسانوں کو پر گاڑی چلا دیتا ہے اور اس کے خلاف اگر کسان کاروائی کی مانگ کر رہا ہے تو سرکار کو دکت کہا ہے کہ اس لیے جو سرکار میں منتری ہے ان کا پتا اور اس کے ساتھ وہ جب گرہ منتری جی جاتے لکنوں میں تو اس کے ساتھ منت سازہ کرتے ہیں ٹینی صاحب یہ ساری چیزیں ہیں نا یہ بھی جھوٹ ہے نا سارے جھوٹ ہیں اس سمیں سچ اس سمیں سچ اس سمیں سچ اس سمیں سچ اس دیش کے اندر رات بھاچ وقت سے ہیں یقینہаша چاہتے ہیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس سمیں سچ اس سمیں سچ مسکر خل رہا ہے بھاچ وقت سے ہیں اور سنیے یہ موضی ہے اور سنیے یہ آمیں سپاس ہے نا راول جی آپ سنیے راول جی اب اس بات جو پاہ ہے راول جی سنیے مرے خالد بھائی میں آپ کی ہی بات کا اکتر بھی سپشٹ کر دیتا ہوں یہ راحل گاندھی جو کی آپ کے پورو ادھکش تھے انہوں نے سنصد میں ہی اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ جب موڈی سرکار نے راجہ سبا کو بتایا تھا کہ سرکاری بینکوں نے اپریل 2014 سے لے کر اور 2017 کے بیچ کا تقریباً دو لاکھ اکتالیس ہزار کروڑ روپے کا نون پارفورمنگ ایسیٹ جو ہے وہ کھاتے سے باہر کر دیا ہے ٹھیک ہے لیراشی 2018 کے ان تک بڑھتے بڑھتے تقریباً ساڑھے تین لاکھ روپے ہو گئی تھی اور تتکالین ویتمنٹری عرون جیٹلی نے اس بات کا جواب بھی دیا تھا کہ جو یہ این پی ہے اس کا لیکن بند بینکوں کے دوارہ اپنی بیلنس شیٹ کو صاف کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اور اس کی وصولی 74 ہزار کروڑ روپے کی بھی گئی تھی یعنی کہ ماف کرنے والی بات جو ہے باقیوں کہاں گیا باقیوں کہاں گیا میں یہی پوچھ رہا ہے میں راول صاحب سے ہی پوچھ رہا ہوں راول صاحب 18 تک کا تقریباً دو لاکھ روپے تھا دھائی لاکھ کروڑ روپے تھا 74 ہزار کروڑ اس میں سے برامت کیا گیا تین سار سال ہو گئے ہیں باقی کب تک کیا جائے گا اور کیا جانا یا نہیں کیا جانا یہ ان کا سوال ہے جلدی سے بڑھتے ہیں اس بات کو جلدی اس جواب لیتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے اس بات پر آپ خالی جی بچ میں کو نہیں پلتے ہیں نہیں نہیں آپ بولیے تو ایسا تھا کی دیش کا جو سموچ میعال نے سپریم کورٹ ہے اس میں راہل گاندی جی سے پوچھا جاتا کہ آپ نے پردار منتری جی پر آروق لگایا ہے تو اس کو چل کی دیئے انہیں بار بار اوثر ملے انہیں سپریم کورٹ نے کان پکڑ کر کہا کہ آپ راہل گاندی جی سے پوچھا جاتا کہ آپ مابیناں لو رہی تو آپ کے دیکھر نیشن کا آپ موجودہ ستہ دھاری دل کی طرف سے دے آپ وہ دیجئے کہ جو پیسہ رہ گیا وہ دھئے کہاں اس کا جواب دیجئے اور اٹھارہ سے اکیس کے بیچ میں جو پیسہ آپ نے انپیہ کیا اس کا جواب دیجئے آپ کن کو نہیں دیرہا آپ اس کا جواب دیجئے سیدھا جواب دیجئے موسیقی 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 پی ڈیس کا جو اناج ہے عام وہ بھوکتہ کیوں پی ڈیس کی طرف جارہا ہے اس بات کو بھی سمجھنا ہوگا اس دیش کے اندر گریبی لائی گئی ہے گریبی دیش میں پیدا نہیں ہوئی ہے کسان گریب کیا جارہا ہے یہ تو آپ نے سمجھے سرکاروں پر ویشتہ پر اس سوال کرا کر دیا لیکن کوئی بات نہیں سر آپ دیش کے ناغرک بھی ہیں آپ کسان بھی ہیں دیش کے ناغرک ہیں تو دیش کا پیسہ کہاں سے آئے کہاں جائے اس کی چنتہ کرنا میرا آپ کا ہم سب کا فرض بنتا ہے تو سر میرا سوال اس بات کو لے کر یہ ہے یہ سترے روپے پچھتر پیسے کا یہ سترے روپے پچھتر پیسے کا جو دعو بیچ میں فسا ہوا ہے اگر ایک ایسی پولیسی دیش کے اندر بنائی جائے کہ جتنا اگے سرکار اتنا ہی خریدے سرکار کی مانگ سے زیادہ اگے نا اور جو زیادہ کا اگے اس کو لے کر کے تمام چیزیں کی جائے یعنی کہ ایک اگری کلچرل پولیسی بنانے کی اگر آپ مانگ کریں تو وہ تو لگتا بھی ہے کہ ہاں بھئی تھوڑی سی ویلیڈ سی بات ہو اب جو ٹیکس پیئرز ہیں جو جن کے اوپر اترکت بہار پڑے گا اس بات کا وہ تو چندے سے سر اس بات کو لے کر چونکہ میں کسانوں کے اندولن سے کنسرن ہوں اس لئے میں ایک چندہ پورا میں بتانا چاہتا ہوں میں بتانا چاہتا ہوں کسیب جی آپ کی بات کا ایک بات کا جواب دینا چاہتا ہوں ٹیکس پیئر کے پر پروہاب جب پڑتا ہے جب کالا بزاری دیش میں بڑھتی ہے آپ نے دیکھا جیسے یہ دیش میں کانون آئے ایسیسی کمورٹی میں بدلا ہوا سوامیندر جی یہ تو آپ سر الجا رہے ہیں بات کو سوامیندر جی میں آتا ہوں سر بھی دو جی سوامیندر جی سر آپ کو چیزوں کو الجا رہے ہیں میں معافی چاہوں گا میں تو سیدھا سا یہ پوچھ رہا ہوں میں وہی بتانا چاہتا ہوں جو پیڈیس کا اناج ہے اس دیش کے اندر کتنے پرتیش لوگوں دیا جاتا ہے سرکار اپنی ماندلی پر کٹ کریں اور دوسرا جو اناج ہے پیڈیس کے اناج ہے باقی اناج کہا جا رہے ہیں سر دیکھئے پچاس پرتیشتوں آج بیہار کا ایک آن سمتنگ ایک آن پرتیشت سے جیادہ بیہار کے اندر لوگ گریوی ریکہ کے نیچے رہتے ہیں آج آنکڑایا ہے اور خود بیہار سرکار کو بھی نہیں پتا یہ دیکھے دربا گیا بھارت کا ان کی کولیشن کی گورنمنٹ کو ہی نہیں پتا کی بیہار میں نے سامی جی یہ تو آپ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کسانوں کا مددہ اٹھا رہے ہیں اور آپ ہی مددے کو ننگ سے نہیں سمجھ پا رہے ہیں سر کوئی بات نہیں میں آگے بڑھ رہا ہوں خالد بائی سے اس بات کا جواب لوں گا کیونکہ یہ جو ویوستہوں کے اوپر سرکار کے اوپر سوامی جی نے سوال اٹھایا ہے اس میں ان کی بھی سرکار آتی ہے لیکن ویدو جی میں پہلے آپ کے پاس آ رہا ہوں پھر میں ریڈو صاحب کے پاس بھی آوں گا اس سوال کو لے کر خالد بائی پھر میں آتا ہوں آپ کے پاس بھی میں ایک دو چھوٹی چھوٹی سیگر بتا دوں یہ لگا سار بھوم رہا کرتے ہیں پہلی بات کریے کہ آوشک وستو ادنیان کا کامروں کی بات کر رہے گے شروع سے یہ پڑھتے آدھا دوڑا ہی آرات لے دیں چھوڑ لے دیں میں سکتن کلتا میں سلطی سے بتا دیتا ان کی آسط مامرہ کیا ہے یہ آوشک وستو ادنیان جو سنفرم ہے یہ میرے ہاتھ میں یہ آپ کے کیمرے پر میں لگیا ہے دیکھیں اب یہ بہت سلطی سے آپ کو یہ بتا دیتا ہے یہ کیا کر رہا تھا یہ لائسنسی جو بہتاری جس کے پاس بندارن کرنے کا جو ابھیکار تھا آج سے پہلے اس کو اس نے ختم کر دیا اس نے کہا کہ جس کا امن کرے جس کسان کا امن کرے پچاس ساتھ ستر کسان یا دس کسان مل کر تمہو بنائے اور اپنا بندارن کر سکتے ہیں کوئی لائسنسی لیورٹ نہیں ہے اب لائسنس کس کے پاس ہوتا انہیں ایدانی امبانی کے پاس ہوتا جن کا یہ بیروض کر رہے ہیں لائسنس یہ اتا دیا اب جب یہ کانون نگذ ہو گیا تو اب واپس بندارن کرنے کے لائسنس کرنا پڑے گا لائسنس کس پرکار سے ملتا ہے آپ اپنا ہوتے دیتے ہیں تو اس اچھوٹیوٹی انہوں نے چاہتیا ایدانی اور امبانی کے ایجنٹ بن کر ایدانی اور امبانی کا ایک ادکار پچاس کر دیا ہنگوستان کے انہوں نے یہ کس طرح سے مہتن کی کہ ایدانی ایدانی کو دانی دی اور ان کا خیدہ کر دیا ان قانونوں پر اچھا کر کسان اپنے خوشا دیا کسان کی زمجنی کو قدر کر دیا یہ کاملوں نے کیا دوسری بات بہت زمجنی سے نے بھی سنیئے انہوں نے کہا کہ ایم ایس پی کس طرح سے لاغو پرائیویٹ لوگوں کو خریدنے سے لوگ دیا جائے ایم ایس پی کا یہ غیر مطلب بھمدے ہیں ایم ایس پی کا مطلب مینیمم سیلنگ پرائیوز نہیں ہوتا مینیمم سپورٹ پرائیوز ہوتا ہے مینیمم سپورٹ پرائیوز اور سیلنگ پرائیوز کا فرصم بھی ہے ابھی جو گہنکی آپ نے ذکر کیا تھا جو ایک پوئنٹل یعنی سو کلو جو دو ہزار کندرہ رکھے میں خریدتی ہے سرکار جو کنجلے والی ہے اب تک انیس سو پر دستر میں خریدتی تھی وہ اس کا جو اس کا جو وشو میں جو ریت ہے ملک بڑار میں جو ریت ہے وہ یونٹ سولر کے حساب سے اگر بھوئے میں سرمت کروں تو چودہ سو اٹھالیس ہے جس دن یہ اس پرکار کیسی مانگ مانگ لی بے سکھانے مانگ مانگ لی اس دن کسال مربان ہو جائے گا کیونکہ کوئی بھی بیٹاری چودہ سو اٹھالیس سوٹا ہے جو اس کو گھر میں ملعا ہے آنا جو باہر سے انپورٹ کر لے گا اس کی وجہ ہے ہم ہندوستان کے جانتا کون کر جائے آنا اس پرکار کیلئے کو بھانا باست کرتے ہیں جانباری شمع ہے بات ہے بڑی بڑی جو پرٹی ہوں جو پرٹی ہوں جو پرٹی ہوں جو پرٹی سلاتے ہیں ایک انتیم بات کو ارسلوی سے خدم جرنا چاہتا ہوں میں اس کی بات میں ایک یہ آپ کو بتا دوں یہ جو پیسے نے گریبوں کو بڑھایا ہے گریبی ریخہ سے تار سرور انتالیس لاکھ لوگ دو ہزارت ہمڈا سلے کر دو ہزارت یہ میں نے کہا تھا یہ بھارے سرکار بھی نہیں کہہ رہے یہ یونائیٹی نیشن کی سمیہ کی کمی ہے آخری کمنٹ لیتے ہوئے میں ویجیندر ریڈو جی سے شروعات کر رہا ہوں ویجیندر جی میں دس سیکنڈ فال تو سمیہ آپ کو دوں گا کیونکہ آپ بات بھی نہیں رکھ پائے دیں فائنل کمنٹ بھی رکھیے گا ریڈو صاحب جی سب سے پہلے تو یہ بات میں کہنا چاہوں گا کہ جس پرکار سے ایک سال تک کسانوں نے آن دونوں رت رہے ہیں اور اس کے بعد سرکار کچھ نہ کچھ نرم ہوئی ہے اور کسانوں نے بھی بہت اچھا ایک سنکیت دیا ہے اس کا سمادھان کی طرف پر لیکن سرکار کے پروکتاؤں کی اکڑ جوہنا اب بھی ایسے ہی بات کر رہی ہے سرکار کے منتری بھی ایسے کر رہے ہیں چاہے آج جی پی دلال کا بیان آیا چاہے مکھے منتری جی کا بیان آیا ٹھیک ہے راول صاحب اب ان کو کسانوں کے جلے پر نمک چھڑکنے کا یہ کام کر رہے ہیں ان کو نمک نہیں چھڑکنا چاہے بلکہ ٹھیک ہے سر جلے پر نمک چھڑک رہے ہیں ٹھیک ہے خالی جی ٹھیک ہے راڈوسا جلدی سر جلدی سے سمیں کام ہے میں ایک بہت بہت امپورٹنٹ بات آپ کے چینل کے میں تشکر رہوں جس پرکار سے ایم ایس پی کی بات آپ نے بھی اٹھائی ہے کہ بھئی یہ سترہ روپے کا گیپ میں پوائنٹ پر آ رہا ہوں سیدھا یہ سترہ روپے کا گیپ جو پیڈی ایس کے سسٹم میں سرکار کو دینا پڑتا ہے یہ کس پرکار سے کبر ہوگا اس لیے ایم ایس پی نہیں بنائی جا سکتے سرکار اتنا پڑا بہت نہیں اٹھا سکتے کیس ہو جی یہ بلکل غلط بات نہیں جاری ہے میں اور ہماری پارٹی اس کے بلکل خلاف ہے ایم ایس پی کے بننے سے سرکار کے اوپر بلکل بھی بہت نہیں پڑے گا یہ میں دعوے کے ساتھ میں آگے بہت رہا ہوں خالی جی خالی جی خالی جی خالی جی جلدی سے جلدی سے جلدی سے ٹھیک ہے ریڈو صاحب پروفرسر صاحب کی بتاتی ہے کہ وہ بہت دکھی ہیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں ایم ایس پی کے لے کر آپ نے سوال کر دیا کہ منم سپورٹ پائز کو لے کر آپ اتنا لیتے ہیں اور کسان اس کو گریبی ریکھا سے لوگوں کو اتنا دیتے ہیں تو آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ اس پچھلے سیزن میں بادری کی خرید پہ ایم ایس پی جو تیہ ہوئی ہریانہ کے اندر اس میں سرکان نے بولا تھا کہ چھے سر روپے بونس پورے ہریانہ میں وہ بونس نہیں ملا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوسری بار جو ہم ڈیجل آگے کرسکا لے کرسکا بیکرے پیکٹی سر روپے پاڑنگ کر دیا پمجاب نے آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے سوامی جی سوامی جی فانل کم ہے کسان کو بات سمجھ چکے ہیں کہ سڑکیں اگر خاموس ہو جائیں گی تو سنسد آوارہ ہو جائے گی کسان اس آوارگی کو روکنے کے لیے اپنے پرانوں کی آہوتی تک لگا سکتا ہے ٹھیک ہے ویدو جی جلدی سے فائنل کمینٹ دس سیکنڈ کے بعد دیکھئے پردان منٹری جی نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے یہ اُس قدم کی طرح ہے جس پر بھوان کرشن گئے تھے یہ کہنے کے لیے کس پاندھو کو آدھا راتے دیجی وہ آناچ کیلت کیا ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر بہت دنیماز آپ سبی کا خالد بھائی بہت دنیماز ریڈو صاحب بہت دنیماز پروفیسر صاحب بہت دنیماز اور سوامی اندر جی بہت دنیماز اس سرچہ کا حصہ بننے کے لیے اس کارکرم میں اتنا ہی لیکن خبروں کا سفر لگاتار جاری ہے ٹھیک ہے سر